اشراقت نفسی بی نور من فغاد حینا تو دوستو فضیلت کا معنی اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہونا یا اللہ کا قرب حاصل ہونا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے جانا جائے کہ کون قربت رکھتا ہے اور کون اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے تو دوستو اللہ رب العزت نے اس کا ذابطہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا ناس انہا خلقناکم من ذکرن و انزا کہ اے لوگو بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا اور ہم نے تمہیں قبائل اور شاخع کیا لِتَعَارَفُوا تَاکِ تُمْ آپس میں پہچان رکھو اِنَّا أَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ بے شک تم میں زیادہ عزت والا تم میں زیادہ فضیلت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ برزکار ہے تو دوستو معلوم ہوا کہ فضیلت ہونے کی وجہ خاندان قبیلہ یا ذات نہیں بلکہ فضیلت ہونے کی وجہ صرف اور صرف تقویٰ ہے اور اس بات کی تائیت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے یہ حدیث مسنت احمد کی ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا فَضْلَا لِعَرَبِيِّنْ عَلَى عَجْمِيِّنْ ترجمہ بے شک عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں وَلَا لِعَجْمِيِّنْ عَلَى عَرَبِیِّنْ اورنا عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت ہے وَلَا لِعَحْمَرَى عَلَى أَسْوَدَا اورنا گورے کو کالے پر وَلَا لِعَسْوَدَى عَلَى أَحْمَرَى اورنا کالے کو گورے پر کو فوقیت ہے اللہ بتقویٰ مگر صرف تقویٰ کی بنیاد پر تو واضح ہو جاتا ہے کہ اگر اسلام میں کسی کو فوقیت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کو رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا عبدالبشر بعد الانبیاء کا ٹائٹل عطا فرمایا تو قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور انقریب اس سے یعنی جہنم کی آگ سے اس کو بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا الْأَتْقَى جو سب سے بڑا پرزکار ہے اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جو اپنا مال دیتا ہے کہ سترہ ہو وَمَا لِأَحَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نِعْمَدٍ تُجُزَا اور اس پر کچھ احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دیا جائے إِلَّا بْتِغَا عَوَجْهِ رَبِّهِ الْآَالَى صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بڑا بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے وَلَسَهُ فَيَرْتَا تو دوستو پیچھے ہم نے جانا کہ فضیلت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندہ خاص کا ذکر فرمایا جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں جو سب سے بڑے متقی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ورد استعمال کیا العد کا جو سب سے بڑا متقی ہے تو دوستو جان لیں کہ اس کا مذک اور اس آیت میں جن ہستی کا ذکر کیا گیا ہے وہ اور کوئی نہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اجمع المفسرون من اہل السنہ والجماعہ علی ان الآیت نزلت فی صدیق ترجمہ اہل سنت والجماعات کے مفسرین اس بات پر اجمع ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر کے حق میں اتری اور العتقہ سے مراد وہی ہے دوستو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مذک حضرت ابو بکر صدیق ہیں اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مولا علی بھی تو ہو سکتے ہیں جیسا کہ شیعہ مکتب فکر کا یہ نظریات ہیں کہ اس آیت سے مراد مولا علی ہیں یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی اور کچھ حضرات یہ ویوس بھی رکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق کی شان میں نازل ہوئی اس سے حضرت عمر فاروق مراد ہیں اور عبدال البشر باد الانبیاء حضرت عمر فاروق ہیں اور کچھ حضرات یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں کہ حضور کے چچا حضرت عباس اس سے مراد ہیں یعنی وہ سب سے افضل جو ہیں امباد الانبیاء حضرت عباس ہیں لیکن میں بتانا چاہوں گا یہ جو تین اعتراض ہوتے ہیں کہ اس آیت سے تو حضرت علی مراد ہیں یا حضرت عمر فاروق مراد ہیں یا حضرت عباس مراد ہیں اگر ہم دو ہستیوں کا ذکر کریں حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس کا تو دوستوں میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس پر اگر یہ آیت محمول کی جائے تو یہ دونوں حضرات نزول آیت کے وقت اسلام نہیں لائے تھے تو ان دو حضرات کے بارے میں تو بات نہیں کریں گے رہی مولا علی کی بات تو اگر آپ یہ آیت محمول کرتے ہیں مولا علی پر مولا علی مشکل خشاہ پر تو یہ ممکن نہیں کہ رب ذلجلال نے سب سے بڑے متقی کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہاں پر فرمایا ہے وَمَا لِأَحَدٍ اِنْدَهُ یعنی جس پر کسی کا کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے اور جبکہ یہ صفت مولا علی پر صادق نہیں آتی ہے کہ وہ حضور کی تربیت میں تھے کہ نبی نے علی کو ان کے والد سے لے لیا تھا اور حضور نے ان کو کھلایا پلایا اور پالا تو حضور علی کے محسن ہوئے ان کے احسان کا بدلہ واجب ہے اور نعمت قبرہ کی تقمیل جب ہوئی جب حضرت بطول زہرہ سلوات اللہ علیہ ابیہ القریم و علیہ سے شادی ہوئی تو نعمت القبرہ کی تقمیل ہوئی تو حضرت علی اس کے ملتق ہونا ممکن نہیں کیونکہ ان پر یہ آیت یہ صفت معمول نہیں ہوتی اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی اس بات کی تصدیق اس بات کی تائد صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کوئی شخص نہیں جس کا اپنے جان اور مال میں مجھ پر سادہ احسان ہو سوائے ابو بکر ابی کہا فک کہ اگر میں لوگوں میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا اسی طرح ایک اور روایت ترمیزی کی ملتی ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے احسان کا بدلہ ہم نے اسے دے دیا سوائے ابو بکر کے کہ ان کا ہم پر وہ احسان ہے جس کا بدلہ اللہ انہیں قیامت کے دن دے گا تو دوستو ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے جو ذکر فرمایا ہے جو جن ہستی کا ذکر فرمایا ہے وہ اور کوئی نہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں یا آیت صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے جیسا کہ بعض اور اکثر مفسرین تفسیر بغوی اسی طرح ازالت الخفاء انخلافت الخلافاء السوائق المحرکہ مفاہت مفاتحل مفاتحل غیب جو امام رازی کی کتاب ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں یہ موجود ہے جب حضرت پلال اور ان کی ازادی کا واقعہ ذکر ہوا مکہ میں اور مشرقین مکہ نے یہ بات کہی کہ ابو بکر پر پلال کا کوئی احسان ہے تو یہ آیت نازل ہوئی وَمَا لِأَحَدٍ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَ تو دوستو ثابت ہوا کہ عبدال البشر بعد الانبیاء اور کوئی نہیں صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسطرائم